ہاں فری والا دودھ اور جسے دھیاڑی بناتا بڑا گاڑا دودھ ہے یہ کاربارا چائے ویسے اوہو میں خود بھی چائے بنا کے چیک کروں گا بڑا اچھا دودھ ہے اگر دو والتیاں پانی کی اور ملاؤں تب بھی پتہ نہیں لگے گا ہاں ہاں دودھ تو اتنا پتلا ہوگا کوئی اور گدی ڈھونتا ہوں ہاں یہ تو ابلک گدی ہے اس کا اچھا دودھ ہوگا خالس ملائی کی طرح دودھ ہے اب جاتا ہوں بیچ نے ایک لو دودھ دو آپ کے دودھ میں لذت نہیں ہوتی کوئی اپنا دودھ چینج کرو آج والا دودھ اچھا ہوگا اب چیک کر کے بتاؤ چیک کر کے بتاتا ہوں بڑا گاڑا دودھ تھا چاسا آگئی ایک کلو اور دو یہ لو پیسے دو سو روپے آج کے دو سو بقایا میں جمع کر لینا اور سو روپے تمہارا انام خالس دودھ کی وجہ سے دو کلو دودھ دو عوام کو گدھیوں کا دودھ بہت پسند ہے میں اپنا گدھیوں کا فارم بناتا ہوں اور لوگوں کو دودھ بیچوں گا اچھا میں کہوں تو کیوں دین بدین امیر ہو تو جا رہے لوگوں کو گدھیوں کو دودھ بلاتا ہے نہیں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے ایک مرد بات دیکھا تھا کہ تو گدھی کے دودھ نکال رہا تھا رک میں بھی پولیس کو بلاتا ہوں نہیں نہیں بھائی پولیس کو نہ بلاؤ یہ کام کرنا میری مجبوری ہے کون سی مجبوری ہے تمہاری تو پھر سنو ایک وہ دن تھا جب میں خالص دودھ بیچا کرتا تھا چودری صاحب اب تو بکایا جمع کرا دو پچاس ہزار ہو گیا آپ کا فارم والے بھی دودھ نہیں دے رہے مجھے کرا دوں گا جمع علاقے کا چودری ہوں کہیں بھاگ کے تو نہیں جا رہا دو چار افتوں بعد کچھ رہے کچھ جمع کرا دوں گا فارم والے بھی دودھ نہیں دے رہے چودری بھی پیسے نہیں دے رہا اب میں کیا گروہ اگر چودری کو دودھ نہ دیا تو وہ تو مجھے نکال دے گا اپنے گھاؤں سے میرے بھائی آج کا دور سیدھے سادھے آدمی کانی یہ جو فراد کرتا ہے وہی کامجاب ہوتا ہے کچھ تو انسان کو حالات خراب کرتے ہیں اور کچھ جانبوچ کر ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ دودھ نے اپنے پیسے نکلوانے کے لیے صحیح راستہ اختیار کیا یا غلط راستہ اختیار کیا